سردی آئی گیس شلی گئی شہر کے بیشتر علاقوں میں گیس پریشر اور بندش معمول بن گئی مکہ کالونی اور لیاقت آباد کے مکین سڑکوں پر آ گئے خواتین اور بچوں کا سوئی گیس انتظامیہ کے خلاف شدید احتجاج گیس دو گیس دو کے نعرے صبح صبح بچے پکھے جاندے ہیں تو گیس نہیں ہوتا چلا جلا یہ تو گیس نہیں ہوتی آدھی رات کو رات کے تین بجے دو بجے چار بجے گیس آتی ہے اس وقت ہم اٹھ کے ہانڈیاں بناتے ہیں تو یہ کیا طریقہ ہوا کہ ہمیں شام کے ٹائم چاہیے گیس صبح کے ٹائم گیس چاہیے ہمارا ناشتہ نہیں ہوتا بچے سکولوں کے بھوکے جاتے ہیں ہم بڑے پریشان ہیں گیس برابر آ کر تھک گئے ہیں بچے ہمارے بھوکے جاتے ہیں سکول میں بزار سے ہم خرید نہیں سکتے کیا کریں ہم سکول جانا ہوتا ہے گیس نہیں آتی وہ بھوکے ناشتے کے بغیر چلے جاتے ہیں بعد میں سو پرابلمیں آ جاتی ہیں بچے بیمار ہو جاتے ہیں کسی ٹائم کسی کے پاس نہیں ہوتا کہ گیس ڈلوانے کو سلنڈر میں پیسے کیا کریں پیراگون ہاؤزنگ سوسائٹی کیس میں آج پھر خواجہ برادران کے لیے ایک اور اہم دن خواجہ صادر رفیق اور سلمان رفیق کی حفاظ کی زمانت آج ختم ہو جائے گی دونوں بھائیوں نے تبدیلی تفتیش کے لیے عدالت اور چیرمن نیپ کو درخواست دے رکھی ہے جونئر کلرک کا لیڈی ٹرافک وارڈن کو اغواہ کرنے کا ڈراؤپ سین اس پی صادر کی انکوائیری میں ہوش روبا انکشہ فاق لیڈی وارڈن جونئر کلرک پر لگائے الزامہ ثابت نہ کر سکی شادی سے انکار پر لیڈی وارڈن نے جونئر کلرک پر زیادتی کا الزام لگایا انکوائیری ریپورٹ پر لیڈی وارڈن کو نوکری سے برخواست کر دیا گیا پنجاب پولیس میں اکھار پچھار کا سلسلہ جاری ایک ایس پی اور بائیس ڈی ایس پیز کے تقرر و تبادلے اشرف حیات کو ڈی ایس پی اچھرا لاہور تایونہ کر دیا گیا ڈی ایس پی بابر ممتاز کی خدمات ایڈیشنل آئی جی پیٹرولنگ کے سپر دوسروں کو پکڑنے والے خود پکڑ میں آ گئے کرپشن میں ملوث ایکسائز افسران کے خلاف بڑی کارروائی چوار انسپیکٹر اور تین دیٹا آپریٹرز کو اہدوں سے ہٹا دیا گیا اٹھائے گئے افسران کے خلاف گاڑی کی بوگس ٹرانسفر کا کیس چل رہا تھا اینٹی گرپشن نے ریسکیو ڈابل ون ڈابل ٹو کے خلاف انکوائری شروع کر دی ڈی جی رزوان نصیر کو خط لکھ کر ریکارڈ طلب کر لیا ڈی جی ریسکیو سے ٹینڈرز دستاویزات اشتہارار ٹھیکہ داروں کا ریکارڈ بھی طلب گریٹر اقبال پارک بھی نیاب کے ریڈار پر مبینہ بے ذابطگیوں پر انکوائری شروع منصوبے کی تکمیل پر اڑھائی عرب روپے لاغت آئی نیاب نے ریکارڈ طلب کر لیا ایڈیشنل ڈائریکٹر سٹاف کا ڈی جی پی ایچے کو مراسلہ پارک میں بھرتی ہونے والے مالیوں کی تفصیلات بھی طلب تنخواہوں کے اخراجات 32 گھوست ملازمین کی تنخواہیں پرائیوٹ آکاؤنٹس میں جانے کا بھی انکشاف پانچ ہزار کے کام پر پچاس ہزار کیسے خرچ ہوئے یہ پوچھا تو سب نیاب کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے نیاب کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ملکی مفادات کے لیے کام کر رہا ہے نیاب میں حل سفارش اور اہدہ گیٹ سے باہر ختم ہو جاتا ہے اب ایماندار لوگوں کا جینا آسان ہوگا چیرمن نیاب جیسٹرس نیٹائٹ جاوید اقبال کی زیر صدارت اہم اگلاس دی جی نیاب لاہور کی میگا کرپشن کیسز کی تحقیقات سے متعلق بریفیں چیرمن نیاب سے پاکستانی بیزنس کمیونٹی کے کنسٹرکشن ایسوسیئیشن کے وقت کی بھی ملاقات نیاب حوالات میں شہباز شریف کو تھنڈ لگنے لگی سابق وزیراعلا نے سردی سے بچنے کے لیے جیکٹ منگوالی شہباز شریف کو دیسی بکرے کی تازہ یخنی بھی فراہم حوالات میں سردی سے بچاؤ کے لیے انتظامات نہیں ملازم شہباز شریف عامدن سے زائد اساس آجات کیس میں اہم پیش رفت حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کے بینک آکاؤنٹس کا ریکارڈ نیاب کو محصول نیجی بینک کے نمائندے نے ریکارڈ نیاب حکام کی حوالے کیا آکاؤنٹ کھلنے سے لے کر دو ہزار اٹھارہ تک کی ٹرانزکشن کا ریکارڈ بھی شامل اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی زبانت قبل از گرفتاری میں بیچ نومبر تک توسی جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے درخواست زبانت کی سماعت کی حمزہ شہباز کی پیشی پر عدالت کے باہر دنگی کارکن جمع نارے بازی سیکیورٹی کے ساخت انتظامات بلدی آئے ازمان ریبنیو پاور ہاؤس کی ناکامی 35 مارکٹوں کا کرایا وصول نہ کیا جا سکا 15 کروڑ 30 لاکھ سے زائد کے بقایا جات قابل وصول ہیں سابق حکومت کے چین بجوائے طلبہ کی موجودہ حکومت نے خبر نہ لی محکمہ ہائر ایڈکیشن کی ایک اور ناہلی سامنے آگئی چین میں موجود طلبہ کو سکالرشف کے پیسے نہ مل سکے چینی زبان کا ڈپلومہ کرنے گئے طلبہ روز مرہ کے اخراجات پورے کرنے سے بھی کاثر طلبہ کو مہانہ ترپن ہزار روپے دیے جاتے ہیں سندر کے قریب خونی ٹرافک حادثہ قیمتی جانے لے گیا دودھ کے برتنوں سے لدہ تیز رفتار مینی ٹراک کو لٹ گیا خوفناک حادثے کے نتیجے میں آٹھ افراد جانبہا کس کی سے زائد زخمی ہو گئے حادثے کا شکار ہونے والے بیس افراد کا تعلق ایک ہی گاؤں سے ہے جنہ اور جنرل سپتال میں چھے زخمی تحال زیر علاج تین کی حالت نازک ٹاؤن انتظامیاں کو جائے حادثہ سے ٹراک اور دیگر ملبہ ہٹانے میں چار گھنٹے لگ گئے غربت میں جینہ محال کرز موت کا پھندہ بن گیا باگبانپورا میں رکشہ ڈرائیور کو پیٹرل چھڑک کر آگ لگانے کا انسانیت سوز واقعہ پچاس سالہ وحید کو آٹھ ہزار کرز نہ دینے پر افضل نامی شخص نے زندہ جلا دیا غریب رکشہ ڈرائیور تین دن بعد ہسپتال میں دم توڑ گیا لاہور نیوز متاثرین کی آواز بنا تو حکام کو ہوش آ گیا پولیس نے مقادمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا کینسر کے مریضوں کے لیے بڑی خبر برین ٹیومر کے مریضوں کے لیے جدید علاج اب لاہور میں بھی ممکن جونرل اسپتال میں مریض کو بہوش اور کسی آزا کو ناکارہ کیے بغیر چالیس سالہ شہری کا کامیاب آپریشن ڈاکٹرز نے انسانی خدمت کا فریضہ انجام دے کر ایک اور تاریخ رقم کر دی بے نامی آکاؤنٹس کو پیپلز پارٹی سے جوڑنا زیادتی ہے پیپلز پارٹی نے آصف زرداری کا کیس لڑا اور نہ کبھی لڑے گی وہ خود اپنے کیسز میں کلیر ہو رہے ہیں اعتصاب سے نہیں پگڑیاں اچھالنے سے منع کیا پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس کمر زمان قائرہ بولے حکومت گرانے کے موڈ میں نہیں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے بولنے نواز اور مریم نواز کی خاموشی پر سوال اٹھ رہے ہیں سینٹ الیکشن کے لیے جوڑ توڑ اروج پر حمزہ شہباز نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج طلب کر لیا اپوزیشن لیڈر کے حکومت میں موجود پرانے اتحادی ارکان اسمبلی سے رابطے سعود مجید اور سائرہ افزل تارڑ کو جتوانے کے لیے کوششیں تحریک انصاف کی بے حکمت عملی تیار اور اکین اسمبلی کو مختلف گروپوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ ہر گروپ کی نگرانی ایک صوبائی وزیر کرے گا تنزیلہ عمران سیمی ایزدی کے حق میں دستبردار تنزیلہ عمران آزاد ہے سی ایز سے سینٹ کا الیکشن لڑ رہی تھی اور بلدیاتی مساودہ 2018 لیگی بلدیاتی نمائندوں پر لٹکتی تلوار بن گیا پنجاب حکومت بلدیاتی مساودہ سادہ ایکسریت سے پاس کروانے کے لیے متحرک ڈیپٹی کمیشنرز کو ایڈمنیسٹریٹیو کنٹرول دینے کی بھی تیگیاری جور طور کے لیے ڈرائنگ روم ڈائیلوگ کی سیاست شروع